اوہ بھائیو اگر اے آئی کی دنیا میں آپ ابھی بھی گھنٹوں نہیں دن لگا کے دو دو دن لگا کے ایک بلاغ لکھ رہے ہیں تو پاغلتے نہیں ہوگئے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ منٹ کے اندر پورے کا پورا بلاغ کیسے لکھا جاتا ہے اور صرف کاپی پیسٹ کرنا ہے آپ کا بلاغ ریڈی ہے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے گوگل کروم پہ اور میں گوگل کروم وہ بھلا کھولتا ہوں جس کے اندر میں نے چیٹ جی پیٹی اوپن کیا ہوا ہے یہ کچھ اور ہی کھل کیا نہیں چیٹ جی پیٹی والا کھول ہے میرے پاس کیوں نہیں آیا چیٹ جی پیٹی والا یہی والا جی آپ کے پاس بھی سکرین شیئر ہو رہی یس اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سے پوچھنا ہے سب سے پہلے پر لاغ راکھتا ہوں میں لہا پہ کرافٹ پرامپس فور ایسیو رائٹنگ اپٹیمائز بلوگز میں یہاں پہ مشین لرننگ ایک کیورڈ دے وہی بات جو بولے وہی بوہ کھول دے تو ہم اس سے یہ دروازہ کھلوانے لکھیں یہ آپ کے سامنے آگیا جناب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ میں جی پی ٹی فور یوز کر رہا ہوں جی پی ٹی پی ٹی پی ٹی پنٹ فائی ور کلاوڈ سو اس کی پاور کا اندازہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کتنا ہے چیک کیجئے گا یہ سارے کے سارا مجھے بتا رہا ہے کہ ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو اب چار پانچ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے پہلی چیز یہ ہے جناب جو میں مطلب اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بلوگ لکھنا ہے ٹائم ڈیسائیڈ کریں کہ کتنے ٹائم کے لیے لوگ ایک بلوگ پڑھ رہے ہیں آج کے دور میں اٹینشن سپین کتنے that is less than six to seven minutes less than six minutes تو آپ سات منٹ کا بھی بنا لیں six کا بھی five کا بھی جتنا آپ کا دل کریں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں great please use these steps and act as an a professional blog writer and write a blog on اب میں نے topic بتانا ہے میں quotation marks میں topic بتاتا ہوں اکثر ہو کہا تھا کہ exactly machine learning for example میں بتاتا ہوں benefits اور پاکستانیز ٹھیک ہے میں نے یہ اتنا سا لکھا صحیح ہو گیا make it under seven minute read time ٹھیک ہے اب میں نے خود نہیں بتایا کہ یہ کر لو وہ کر لو میں start کر رہا ہوں میں نے یہ click کر دیا جناب چیک کیجئے گا تو یہ blog آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے meanwhile آپ نے کیا کرنا ہے یہ جتنی headings ہیں ان کو اٹھانا ہے ان سے related ai images بنالے نہیں ہیں bing image creator سے canova image creator سے adobe firefly سے کہیں سے بھی سمجھ آئی بات کی کیونکہ images آپ نے بیچ میں incorporate کرنی ان سے related python سے بنالے اگر python کو کچھ بتا رہے ہیں coding کا بتا رہے ہیں تو یہ blog لکھا گیا اور اس کا reading time less than seven minutes ہوگا ٹھیک ہے اب میں نے کہنا great please incorporate مجھے پہلے لکھنا چاہیے تھا but I'm just teaching you step by step emojis inside and use a tone which a person uses to teach his friends اب دیکھئے گا tone change ہو جانگی ہے کیونکہ ہم نے اس way میں لوگوں کو بتانا ہے کہ یار ان کو ایسے لگے ہمارے دوست بتا رہے ہیں ٹھیک ہے reason کیا ایس چیز کی تاکہ جو پڑے اسے یہ نہ لگے کہ میرے سے کسی بڑے بندے نے لکھا ہو ہے neutral way of communication آج کے دور کا best communication بھی ہے online صحیح ہے ظاہری بات ہے کچھ چیزیں اس میں سے missing بھی ہوں گی یہ تو miss کر گیا یہ بھی لکھ بھی لکھ سمجھ بات کیجئے یہ لکھ دیا اس نے نہیں آپ خوش regenerate کر لیں tone change کر نیو بھی آپ بتا سکتے ہیں سمجھ ہے بات کی اب آگے چلتے ہیں اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پلیجر ایزم میں تو نہیں آئے گا یہ تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے پلیجر ایزم چیکر کے تھرہو جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ دو تین سافٹر ہیں وہ یوز کر سکتے جن میں ورڈ تین ہے cool board dot com and there are many other softwares as well اور جن ریٹیو ایزم فری کنٹیکس میں آپ چیز نے دیتی ہے اگر آپ نہیں پتا اسی ویڈا سے جن ریٹیو ہے اگر نے سے تم ٹان چینج کر رہے ہیں اب اچھا آپ کو لگتا ہے چلیں آج آپ کو بتائی دیتا ہوں میں نے بلوگ کیسے لکھے تھے بتا دوں کیا یاد کریں گا میں نے کیا چھوکا کر رکھتا ہے great چلیں great please write the same write this blog in ڈیسی انڈیان style look سمجھے بات کی یہ میں نے جیسے لکھے ہاں مثال نے کچھ میں نے incorporate کی آپ کے سامنے ہیں جنا کی تھی بڑی ان سٹی رائٹس ڈاکٹر صاحب گھر شاپ کا نیا انداز اب یار کون بندہ ہے جو آج کے دور میں اس طرح کی چیزیں نہیں پڑے گا اگر آپ لوگ کو بلاغ لکھ کے بتائیں یہ صرف آئیڈیا کی بات ہے میں نے کل بھی بات کی سمجھ ہے بات کی اب دیکھئے گا ایک اور چیز اچھا ایک بات یاد رکھے اگر انڈین سٹائل میں لکھ رہے ہیں اور اپنی فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھنا اکثر اوقات بیچ میں نمست آنا اور دھمال آگیا فور اگزیمپل ہمارا دیش آگیا تو جو پاکستان میں اس وقت حال حوال ہیں تھوڑا سا بچ کے رہیے گا میرا بتانا مقصد اس وجہ سے ہے اے نا تو اسی بات کو انہیں سکھایا سا انڈیا کا مجھے پتہ نہیں وہاں پہ اگر اتنی سختی ہے لیکن پاکستان اچھا اب انڈیا جو ہیں وہ کرناٹکا سٹائل میں بھی لے سکتے ہیں منڈیوں تو کڑیوں سنو چیک کریں لیکن پنجابی انہوں نے بزاری بات ہے سسری کارل بزاری بات ہے سکھ حظم کے اندر جو بولا جاتا ہے اس مجھے اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کرنا تامل بھی کر سکتے ہیں kgf دیکھی ہوگی آپ لوگ نے اب یہ کنٹینٹ جو پنجابی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے بیسٹ ہے صرف ہائیلائٹ پکڑ لو جن کو بولنے کا شوق ہے کھیتی ویچ ریولیشن آ جائے گی ڈاکٹر ساڈی پاکٹ ویچ شاپک دا موڈرن تڑکا ٹریفک جیم کوئی نہ گلی کوئی نہیں آفت آوے ساڈا solution ready سکول مزے دار تے سی اچھا also write in for example i don't know if it can write in پشتو style let's see میں نے بھی try نہیں کیا اس کو لو جناب آگی سب سے بڑی problem اس کے ہاتھ میں کہتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے culture اس کے جو terms ہیں سمید سمید سو translation الہیدہ چیز ہے style الہیدہ چیز ہے آپ دیکھ لیں chat board کی بھی کچھ problems ہیں مزا رہے بلوگ رائٹنگ کا ایک اور ہو جن کو نیند آ رہی ہے تو اپنی مرضی لیکن آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا آپ کیسے proper content کو لکھ سکتے ہیں میں اس کو stop کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں write a blog post on اب یہاں سنیے گا یہ آپ کے کام کی چیز جو آپ نے کر نہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں svm use cases benefits challenges and python code svm کیا ہے sport vector machines تو اگر آپ کو کسی topic کی نہ سمجھ آئے تو اس کو blog کی form میں لکھیں آپ کو فورا سمجھ آ رہے گی ton آپ change کر لیں اس کی دیسی تڑکے والی مثالوں کے ساتھ کر لیں بائی دہ وے یہ مثالیں جو دے رہا ہوتا ساری 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 سمجھانا بھی مشکل ہو جاتی کیونکہ ظاہری بات ہے جب gpt نہیں تا میری مثالیں تو تب سے چل رہی سو اٹس اپ تو اٹس اٹس تو یہ آپ کے سامنے سمجھ پورا آپ کے سامنے حاضر ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھانا شروع کر رہے ہیں یا کالجز کے اندر کوئی چیز پڑھانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہری دیس ڈائونگ ڈیپ انٹو ایس وی ایم ان مشین لرننگ فرم ٹیکس کلاس فکیشن تو سٹاک مارکٹ لے جناب اوکے جی اس طریقے سے آپ پرامٹ کے ثروب بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یقین مانے اینڈ لیس اپرچونٹیز ہیں اینڈ لیس سمجھ آگی بات کی جس کے بارے میں پروپر میں نے ایک ورکشاپ بھی کروائی تھی جو انشاءاللہ وہ کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا ایک ورکشاپ 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 اگر آپ اپنی ویب سیٹ نہیں بناتے آپ ایک اپرچونٹی گھوا رہے ہیں جو شاید آپ دوبارہ ہاتھ میں آئے موسیقی